بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت وراثت اور میراس کے تعلق سے ایک مسئلہ پیش خدمت ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا اور ان کے بیوی کا بھی انتقال ہوا ان کو چھے بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں لیکن دو بیٹیوں کا انتقال ماں باپ کی زندگی ہی میں ہو گیا ان کی اولار اب زندہ ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ بیٹیوں کو شادی ہونے کے بعد ان کے ماں باپ کے جائدات میں حصہ ملے گا یا نہیں اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ جو بیٹی کا انتقال ماں باپ کی زندگی میں ہو گیا اس کے بچوں کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا تو کتنا ملے گا اور یہ مرہوم ماں باپ کی جائزات بیٹوں اور بیٹیوں میں کس طرح تقسیم ہوگی اس مسئلے کا حل بتلا دیں بڑی مہربانی ہوگی تو جواب یہ ہے کہ ماں باپ کے جائزات میں جیسے بیٹوں کا حق ہوتا ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے چاہے بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو دونوں صورتوں میں بیٹیاں حقدار ہوں گی اب یہ مسئلہ کہ جن بیٹیوں کا انتقال ماں باپ کی زندگی میں ہوا تو ان کی اولاد کو حصہ ملے گا یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ جن بیٹیوں کا انتقال ماں باپ کی زندگی میں ہو گیا ان بیٹیوں کا حصہ ماں باپ کے جائزات میں نہیں ہے چونکہ وہ تو رہی نہیں ان کی اولاد کو بھی نہیں ملے گا یعنی یتیم نواسہ نواسی کو حصہ نہیں ملے گا جیسا کہ باپ کی زندگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو یتیم پوتوں پوتیوں کا جیسے دادا کے جائزات میں حصہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے بیٹی کا انتقال اگر ہو جاتا ہے تو یتیم نواسوں نواسیوں کا حصہ نانا نانے کے جائزات میں نہیں ہوتا لیکن یہ تیسری شیخ جو اس کے اندر پوچھی گئی وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادی ہونے کے بعد بھی کیا ان کا حصہ ماں باپ کے جائزات میں رہتا ہے ہاں بیٹیوں کی شادی ہونے کے بعد بھی اس بیٹی کا حصہ ماں باپ کے جائزات میں ہوتا ہے ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا اور بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا مثال کے طور پر اگر بیٹے کو پچاس ہزار روپے مل رہے ہیں ایک بیٹے کو تو بیٹی کو پچیس ہزار روپے ملیں گے قرآن مجید میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے سر بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِذَّكَرِ مِثْلُ حَذِّلُ اُنْسَيَئِنِ کہ بیٹی کا دگنا بیٹے کو آئے گا اور مسئلے کا حل یہ ہے کہ جیسے مرہوم ماں باپ کی چھے بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیوں کے انتقل ماں باپ کی زندگی میں ہو گیا ہے تو چار بیٹیاں ہی شمار ہوں گی چار بیٹیاں جو باہیات ہیں اور دو بیٹے ان چھے لوگوں کے درمیان حصے کی تخصیم ہوگی ماں باپ کی جائزات کی تخصیم ہوگی اس طریقے سے ہوگی کہ کل جائزات کے والد صاحب کے جو بھی جائزات ہے چاہے روپیہ پیسے کی شکل میں ہو چاہے زمین و مکان کی شکل میں ہو چاہے سونا چاندی کی شکل میں ہو باپ کے کل جائزات کے آٹھ حصے کریں گے آٹھ حصے کرنے کے بعد آٹھ حصوں میں سے ایک ایک حصہ جو چار بیٹیاں ہیں ان چار بیٹیوں کو چار حصے دے دیں گے اب بچے دو بیٹے تو ایک ایک بیٹے کو دو دو حصے دے دیں گے یعنی بیٹیوں کو ایک ایک حصہ آ رہا ہے تو بیٹے کو دو دو حصے آئیں گے آٹھ حصے کریں گے آٹھ میں سے ایک ایک حصہ چار بیٹیوں کو چار حصے اور دو بیٹوں کو چار حصے دو دو حصے کر کے اس طریقے سے اس مسئلے کا حل ہے بارحال جیسے ماں باپ کے جائزات میں بیٹوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے بیٹیوں کا بھی ہے یہ جیسے نماز روزہ زکاة فرض ہے اسی طریقے سے جائزات کا وراثت کا مسئلہ بھی کہ جس کا جو حصہ شریعت نے قرآن بتلایا ہے اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے اس کے مطابق دینا فرض ہو جاتا ہے آج اس سلسلے کے اندر بڑی غفلت برتی جاتی ہے شادی ہونے کے بعد بیٹیوں کو وراثت میں ان کے بھائی ماں باپ کے مرنے کے برحصہ نہیں دیتے یہ بہت بڑی حق تلفی ہے بیٹیوں کو ان کا حصہ دینا ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اور بیٹیوں کی شادی ہونے کے بعد بھی جیسے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح ان کا حصہ دینا بھی فرض ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں پھیلی ہی اس غفلت کو دور فرمائے اور ہر ایک کی حقوق کی ادائی کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین